موسیقی چھتاونی دھمرپان نہ کیجئے اسے کینسر ہوتا ہے سواستے کے لیے ہانی کا رکھیں نمستے میں سومیہ دی مانڈل آپ کے لیے لے کر رہا ہوں ایک نئی کہانی آج کے کہانی کا نام ہے جس کا بنگول میں نام تھا پوتھر کاٹا یہ کہانی انیس سو چوتیس میں شارہ دن دو باندوپاد دھائے نے لکھا تھا آج ناوسٹائلچک سٹوریز کے طرف سے آپ کو یہ کہانی ہم سومتے ہیں تو بھائی اور بہنوں جلدی سے ہیڈ فونز ڈال لو اور کہانی کو انجوائی کرو شروع ہو رہا ہے The Gramophone Pin Part 1 پومکش بڑے آرام سے آج کا پیپر پڑھ کر ٹیبل کے ایک پاس رکھ دیا پھر اپنے چہر پہ پھیل کر کھرکی کے باہر اپنے ہی دنیا میں کھو گیا آج فالگون مہینے کے دن میں دھوپ جھل ملا رہا ہے ہمارا میس جو تین مالے کا ہے اس میں ہی کچھ گھر میں ہم رہتے ہیں ہمارے کھرکی سے شہر اور آسمان کا رکھ پک پورا ہی دکھائے دیتا ہے نیچے نین سے ابھی جاگی ہوئی شہر کا آواز آنا شروع ہو چکا ہے کھائے دے رہا ہے ہیریسن روڑ کے اوپر گاڑی اور ٹرم کا چلنا بھی شروع ہو چکا ہے آسمان کا موسم بھی آج تھوڑا بطلا ہوا سا لگ رہا ہے اُدھر اوپر چڑیا اپنے سندر بول گاتے ہوئے اُڑ رہے ہیں کہی کچھ دور میں ایک جھنٹ کبوتر سورج کے اور دکھائے دے رہے ہیں صبح کے آٹھ بجے شاید سے آج کا ناشتہ کھاتے ہوئے ہم دونوں تھوڑا سا آلس سے ہی آج کا پیپر پلٹ رہے تھے اور باہر کے دنیا کی خبر لے رہے تھے بومکیش کھڑکی سے اپنا نظر ہٹاتے ہوئے بولا ارے آجیت کچھ دن سے ہی پیپر میں ایک مزیدار ویڈیاپن چھپ رہا ہے تم نے وہ دیکھا کیا نہیں میں ویڈیاپن نہیں پڑھتا میرے طرف دیکھتے ہوئے بومکیش تھوڑا تاجوب سے ہی کہا ویڈیاپن نہیں پڑھتے ہو تو پھر پڑھتے کیا ہو مطلب پیپر میں جو سب پڑھتے وہ خبر مطلب مانچوریا میں آج اجب طریقے سے کسی کا اونگلی کڑ گیا یا پھر برازین میں کسی کو ایک سا تین بچے ہو گئے یہی پڑھتے ہونا تو وہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے اگر اصلی ہی جانکاری پڑھنا ہے تو ویڈیاپن پڑھو بومکیش سچ میں ایک اجوبہ ہے باہر سے اس کے ساتھ بات کرنے سے یا اس کو دیکھنے سے ایک بار بھی نہیں لگے گا کہ اس میں کچھ الگ ہے لیکن اسے اگر تھوڑا سا اکسا دیا جائے یا تھوڑا سا بھی اتساہت کر دیا جائے تو اس کا اندر کا انسان ایک چاکو جیسے باہر آ جاتا ہے وہ ایسے ہی کم بات کرتا ہے لیکن اگر اس کے باتوں کا ویروت کرے تو اس کا دلوار جیسے شان دیا ہوا بُدھی باہر آ جاتا ہے سب سنکوچ اور سب سنگم کو چیر کی سب اس کے باتیں سچ سننے جیسے ہوتے ہیں میں نے اسے اتساہت کرنے کا لالچ سمحال نہیں پایا میں بولا ارے یہ ایڈیٹرز بھی نا فیزول کے خبر پیپر میں پڑھ کے پتے برباد کرتے ہیں کہاں پورا پڑھنے میں ایڈورٹائزمنٹ سے بھرتے بومکیش کا نظر کمان جیسے میرے طرف کھوما ان کا دوش نہیں ہے اجیت تم جیسے لوگوں کا چریترے سب کے سامنے لانے کے لیے ان کو یہ کام کچھ کرنا بھی پڑتا ہے اسی لئے وہ مجبور ہے وہ خبر انہیں جان پوچھ کے بنانا رہتا ہے اصلی کام کا خبر رہتا ہے وکیابن میں دیش میں کہاں ڈکیتی ہو رہی ہے کہاں چھوری ہو رہا ہے کون سمگلنگ کا نیراستہ ڈھونڈ رہا ہے یہ جاننا ہے تو وکیابن دیکھو اور پڑھو روائٹرز کا ٹیلی گرام میں وہ نہیں ملنے والا اچھا ٹھیک ہے ہاں وہ نہیں ملنے والا مانا مگر رہنے تو اب سے میں وکیابن ہی پڑھوں گا لیکن لیکن تمہارا مزے دار وکیابن کیا ہے وہ تو بتاؤں بومکیش نے میرے طرف پیپر کو فیکٹے ہوئے کہاں تم ہی پڑھ کر دیکھو ہائلائٹ کر کے رکھا ہوں چھوٹا سا وکیابن میرے نظر میں آیا ہائلائٹ کیا ہوا تھا اس لئے نظر میں آیا ورنہ ڈھونڈ کے نکالنے میں تو بہت دکت ملتا راستے کا کانٹا اگر کسی کو اپنے راستے کا کانٹا دور کرنا ہے تو شنیوار شامسار پانچ بجے وائٹ پہ لائن لارڈ کے تکان کے سامنے تکھن پسچن کی اور لیمپوسٹ کے نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑے رہنا دو تین بار پڑھنے کے بعد بھی ویژیابن کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا بیوکوف کی طرح ہی پوچھا لیمپوسٹ کے نیچے کھڑے رہنے سے راستے کا کانٹا دور ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے اور راستے کا کانٹا بھی کون سا چیز ہے وہ تو میں اب تک پورا سمجھ نہیں پایا یہ چیز نے میرا تیما خراب کر رکھے تین مہینے سے یہاں چھپ رہا ہے پورانے پیپرز ڈھوننے سے بھی مل جائیں گے ارے تو پھر یہ ویژیابن کا ارث ہی کیا ہے کوئی ارادے سے ہی لکھا گیا ہوگا نا اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ابھی کے لئے تو کوئی مطلب سامنے دکھائے نہیں دے رہا مگر کچھ ارادہ نہیں ہے ایسا بلکل نہیں کہہ سکتے بینا کسی مطلب کا کوئی پیسہ برباد کر کے اسے چھاپنے نہ یہ نہیں ہو سکتا اس میں ایک چیز ہے جو سب سے پہلے نظر میں آتا ہے کیا 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 جس نے بھی یہ لکھا ہے اس نے اپنا کوئی بھی جانکاری نہیں دکھایا سب سے پہلے دیکھو یہ یہ ویژیابن کا کوئی نام ہی نہیں ہے بہت بار ویژیابن کا کوئی نام نہیں رہنے سے آفیس میں اگر ڈھونڈا تو مل سکتا ہے پھر بھی اس میں ایک باکس کوڈ رہتا ہے لیکن اس میں وہ بھی نہیں ہے اچھا اس کے بات دیکھو اچھا اس کے بات دیکھو جو بھی اسے لکھ رہا ہے وہ جنتا کے ساتھ کوئی تو بھی کاروبار چلانا چاہتا ہے ادھر بھی کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ مکران جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اچھا سب سمجھا کے بتاتا ہوں تو بھی اس ویژیابن کو لکھ رہا ہے وہ سب کو بلا کے بولتا ہے اوہ بھائی تم کو اگر اپنے راستے کا کاٹا دور کرنا ہے تو ایسے وقت میں ایسے جگہ کھڑے رہو اور ایسے ہی کھڑے رہو کہ صرف میں ہی تمہیں پیچان سکوں راستے کا کاٹا کیا چیز ہے وہ جاننے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں لیکن سمجھو تم وہ چیز دو اور تم وہ چاہتے ہو کہ تمہارا راستے کا کاٹا دور ہو جائے تمہارا کرتب وہ کیا رہے گا دیئے ہوئے وقت میں لیمپوں سپکڑ کر کھڑے رہنا سمجھو کہ تم صحیح وقت وہاں جا کے کھڑے رہے اور اس کے بعد کیا ہوا کیا ہوا نیوار شام پانچ بجے وہ جگہ میں کتنا لوگ ایک ساتھ آتے ہیں وہ تو تم کو بتانا نہیں پڑے گا لیکن وائٹ بے کا بھیڑ تو ادھر نیو مارکٹ کا چار اور لگ پک چار پانچ سینما ہوں سے تم ایک گھنڈے تک وہاں لوگوں کا تھککہ کھاتے رہے اور لیکن جس مقصد سے گہتے ہیں وہ تو ہوا ہی نہیں کوئی تمہارا راستے کا کاٹا نکالنے کے لیے وہاں موجود ہی نہیں ہوا تم واپس چلتے گھر آ گئے اور سوچے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ تو مزاگ تھا پھر دیکھتے ہو کہ تمہارے پاکٹ میں اس بھیڑ میں کسی نے ایک چٹھی رکھ کے چلا بھی گیا اچھا اس کے بعد اور کیا تمہارے ساتھ سامنے سامنے مقابلہ تو نہیں ہوا لیکن اندر یا اندر تم کیا چھاتے ہو وہ اس کو پتا چل گیا تو تمہارا کام کرنے والا رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا کاروبار بھی ہو گیا لیکن تم کو پتا ہی نہیں شرا جس کے ساتھ میرا کام ہوا ہے وہ آخر میں ہے کون میں کچھ دیر کے لئے چھپ بیٹھ گیا اچھا بھونکش اگر تمہارا ہی بات مان لیا جائے تو پھر تو اس سے ساویت کیا ہوتا ہے نہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی اس وکیاپن کو لکھ رہا ہے وہ تو کوئی دودھ کا دلہ ہوگا نہیں اور جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ ایک دم کو نام مینہ چھاتا ہے یہ صرف تمہارا ٹکا ہے اس کو ہم کسی بھی طریقے سے سبوت نہیں کہہ سکتے ارے ٹکا ہی تو اصلی سبوت ہے اچھا کوٹ میں جا کے تم لوگ بھی جو سب سبوت دکھاتے ہو آدھے سے زیادہ بھی اس میں سے ٹکا ہی رہتا ہے ارے کانون میں جو سرکمسٹینشل ایویڈینس نام کا سبوت ہے وہ کیا ہے وہ تو ٹکا چھوڑ کر اور کچھ ہوئی نہیں سکتا اور آدھے سے زیادہ وقت تو یہ ہی دیکھا جاتا ہے کہ اسی سرکمسٹینشل ایویڈینس کے وجہ سے کتنے لوگ جیل جاتے ہیں اور کتنے لوگ چھوٹ بھی جاتے ہیں میں چپ ہی بیٹھا رہا دل سے اس بات کو مان ہی نہیں پایا میں ٹکا ہمیشہ سبوت کے آمنے سامنے ہی رہتا ہے نہیں یہ میں مان نہیں سکتا لیکن یہاں ہم بومکیش کا سبوت ٹال بھی نہیں سکتے ہیں اس لیے ہی چپ بیٹھنا میں ٹھیک ہی سمجھا اگر میں اس کے باتوں کا ویروت کیا تو شاید سے وہ اس سے بھی پینچیدہ باتیں لا سکتا ہے ابھی ہمارے سامنے سے ایک چھیڑیا اپنے موں میں ایک چھوٹا سا گھاس لے کے ہمارے کھڑکی کے سامنے آ بیٹھی اور وہیں بیٹھ کے گھور گھور کے ہم کو ہی دیکھنے لگی بومکیش اچانک سے کھڑے ہو کر اس چھڑیا کے اور انگلے ڈال کے مجھ سے پوچھا اجیت اب بتا وہ چھڑیا کیا چاکتی ہے تم مجھ کو بتا سکتے ہو اے چونک کے بولا اے اوہ اوہ ہاں اچھا شاید سے وہ ادھر ایک گھر بنانا چاہتی ہے یا تو اپنے لئے کوئی گھوصلہ اچھا تم یہ ہی سمجھتے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں اور کیا یہ ہی ہو سکتا ہے ایسے سمجھے سبوت کا ہے تمہارے پاس ارے سبوت کا کیا ضرورت اس میں اس کے موں میں ہی گھاس ہے موں میں گھاس نینے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ گھر بنانا چاہتی ہے ارے اب سمجھ منا رہا ہے بومکیش کے پینچی دے باتوں میں میں خود ہی فز گیا ارے نہیں مطلب یہ ہے کیا ٹکا ارے اجید صحیح دشاہ میں آؤ وہ اتنے دیر سے میرے بات کو مان کیوں نہیں رہتی تم سچ دیکھو ہو سکتا ہے بومکیش لیکن تم کیا کہہ سکتے اس چڑیہ کے لئے بھی جو ٹکا کام آ رہا ہے وہ انسانوں کے لئے بھی ہر وقت آ سکتا ہے مطلب ارے بومکیش اگر تم بھی اپنے موہ میں ٹہنی لے کے کسی دوسرے کے بیلکونی میں جا کے کھڑے رہو تو کیا اسے تم بھی ساویت ہو سکتے ہو کہ تم ادھر اپنا گھوسلا بنانے آ رہے ہو نا اسے یہ نہیں ساویت ہونے والا ہے کہ میں گھوسلا بنائے لیکن یہ ضرور ساویت ہو جائے گا کہ میں ایک بڑا پاگل ہوں تم پاگل ہوں یہ ساویت کرنے کے لئے کیا دوسرا بھی کوئی اپائے ڈونڈنا پڑے گا باتوں کو بھگاڑ سکتے ہو لیکن یہ تمہیں ضرور ماننا ہوگا اہرے گہرے دیئے گئے سبوت کبھی کبھی مان نہیں سکتے لیکن اگر لوجک کے ساتھ بات کیا جائے تو اس کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا وہ غلط ہونے کے لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے لیکن یہ میں مان نہیں سکتا تم نے اتنے دیر سے اس وگیاپن کے بارے میں جو سب بھی اہرے گہرے پاگل کچھ بھی بنا کے مجھ کو بتایا وہ کیسے میں مان لوں وہ ہی سچ ہے وہ تمہارے دل کا کمزوری ہے کوئی چیز یا کسی کے باتوں میں بھی وشواس کرنے کے لئے سب سے پہلے وہ قابلیت رہنا ضروری ہوتا ہے چھوڑو فیر تم جیسے لوگوں کے لئے سبو بھی کافی ہے بل شنیوار ہے شام کو بھی کوئی کام نہیں کل اگر ایک بار دیکھا جائے تو شاید سے تم کو میں وشواس دلا سکتا ہوں کیسے ہمارے گھڑ کے سیڑی سے فیرو کے آواز آنے لگے کنکیش اچھے سے سنکے مجھے کہا لگتا ہے کوئی انجان ہے میں نے بھلے نہیں سنانے سے پہر کے آباس اور لگتا ہے تھوڑے سے بھوڑے بھی تھوڑے سے موٹے ہیں اور تھوڑے سے ناٹھی بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور لگتا ہے ہاں ان کے پاس ایک ناٹھی بھی اور شاید سے ہم سے ہی ملنا یہ اور انہوں نے اندر سوچ رہا تھا بھومکیش کے بارے میں سچ میں اس کا ایک ایک ٹکا سہی لگ گیا پھر جو اندر آئے تھے وہ تھوڑا سا سانس بھر کے پوچھے دیتیکٹیو بھومکیش بھکشی کس کا نام ہے سر کے اوپر کا فین چالو کر کے بھومکیش نے ایک چھیر کے طرف امگلی دکھاتے ہوئے بولا بیٹھ یہ میں ہیوں بھومکیش بھکشی اور ڈیتیکٹیو بات مجھے اچھا نہیں لگتا میں ایک ستیا نیشی ہوں صرف ستیا کے ایک ہوج میں نکلتا ہوں دے آپ تو ایک دم دھک چکے ایک کام کریں آرام کیجئے تھوڑی دن بات ہی آپ سنوں گا ڈرامو فون پین کا رل سے کیا ہے وہ آدمی چیر سے بیٹھنے کے پہلے بھومکیش کے طرف ایک تات چھپ کے نظر سے دیکھنے لگا ہات میں میں بھی اپنے کانوں کو وشواس نہیں کرنے لگا اس بڑے آدمی کو دیکھنے کے بعد کیسے بھومکیش نے اس کے تفلیق کو پہچان لیے یہ تو میرے لئے ایک بہت بڑی حیرانی تھی بھومکیش کے ایسے اور بھی میں نے کارنا میں دیکھے یہ تو بہت ہی الگ ہے وہ آدمی اپنے آپ کو سمحال کے بولا ہاں ہاں آپ کیسے جانے کچھ نے ایسے ٹکا ہی تھا پہلی باد آپ بہت تھک گئے تھے اور پھر اس کے باد آپ اکلے ہو گئے تھے اور تیسری باد آپ کوئی بڑے مصیبت میں گردف ویدی کا یہ سمجھا دیا کہ باقی کا چیز سمجھ نے کے لئے تو ایک بچہ ہی کافی ہے ایسے بھی یہ بات تو بتا نہیں آج کال کلکتہ کے رستوں میں کچھ عجیب ہی ہو اس رہیسے کو پن نام کے رہیسے سے جانا جاتا ہے اور اسی نام سے گئی نیوز پیپرز تو ہلہ ہی مچا دیئے تھے اس کے وجہ سے کلکتہ واسیوں کے دل میں ڈر خوف اور حیرانی بھر کے جم گئی تھی نیوز پیپر کے رنگ چھرے باتوں کے وجہ سے آج کر کے پان پٹریوں میں تو جیسے آگ ہی لگ چکی ہے چائے کے سٹور میں جاؤ تو اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کو بھی باہر نکلنے کا حمد تو کچھ ہوا ایسا تھا ایک مہینے پہلے ایک آدمی سرک کے اس پار جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک سے وہ چھیک کے سرک کے ہی اوپر لیٹ کیا بھیڑ تھی ادھر لوگ بھاگ کر آکے ان کو لے کر گئے پولیس کو ان کے سینے میں تھوڑا سا خون ملا پولیس کے ریپورٹ کے حساب سے یہ پتا چلا کہ ان کے دل میں ایک کریمو فن پن ہونے کے وجہ سے گمرتی ہوئی یوں اس میں تھوڑی دن خبر آئے تھے کہ بہت ہی ریز سے میں طریقے سے یہ موت ہوا پولیس کے جات سے اور کچھ نہیں ملا لیکن کس کو کیا پالو شروع تھی اس کے ہی کچھ ہفتے بعد ایک آدمی اپنے روٹین حساب سے موٹر سائیکل لے کے نکلے سیر کرنے کے لئے وہ بھی ایک بڑے موٹر سائیکل سے چلاتے ہوئے ایک پیڑ کے باجو میں آکھر جب وہ موٹر سائیکل سے اکترے اپنے وہ ہی دیکھا وہ بھی ویسے ہی لیٹ گئے چلا کے ان کو پکٹ کے لے کر گئے پولیس نے اپس ریپورٹ نکالا بس وہ ہی گرام افن پین ان کے بھی دل میں ملا اب در گئے تھے پریشن دیال اور ایک وکٹم وہ بھی کچھ ایسے ہی طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ مکلے تھے راستے میں جاتے ہوئے اچانک سے وہ بھی لیٹ گئے ان کے دوست لوگ ان کو جیسے ہی پکٹ کے لے کر گئے ان کی مرد ہو چکی تھی بولیز واپس سے جاج کیا اور واپس ملا وہی گرام افن پن اس کے ہی کچھ دن بعد نیوز پیبر میں مانو تو آگ سے لگ چکے تھی کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کہ کون مر جائے گا اب بھی گرام افن پن کے بجے سے اس کے بعد ایک ہفتے کے ان کا بھی ایسے ہی طریقے سے نوت ہوئی تھی سینے میں کریم افن پن پولیس جاج سے پتا چلا تھا کہ ان کے بھانجے کے ساتھ ان کی بندی نہیں تھی بھانجے کا نام ونو تھے ان نے ان کو اریسٹ کر لیا اور اس کے بعد تو پوچھو ہمت چائے پینے کے لئے کوئی باہر نکلتا نہیں پانٹ پری میں کوئی آتا نہیں راستے خالی سے ہو گئی تھی اور سب کے دل میں ایک بڑائی خوف جمع ہو چکا تھا میں نے بھومکیش کو ہر وقت دیکھا ہے جب کبھی کی گرام وفون پین کے پر میں کچھ بھی نیوز میں آتا ہے وہ چھوٹے سے پکٹ ایری میں چھپ کے سے لکھ لیتا ہے شاید سے یہ کیس اس کو آگے لے جائے ایش اپنے اندر ہی اندر جو اپنے بودھی کا پری چاہی دیئے اس سے میں سمجھا میں ڈھگا نہیں ہوں پولیس سے نہیں ہونے والا یہ کیس کیا کریں گے ایک اس سے اچھا آپ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے قائد سے آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں پولیس کے پاس نہیں جا کے آپ میرے پاس ہی آئے ہیں یہ تو بہت اچھا ہی کام کی یہ لیکن آپ پتائیے آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا دیکھ میں بہت سیدھا سادھا آدمی ہوں میرے عمر بھی کم نہیں ہوا ہے اگلے آنے والے سالوں میں میرا عمر ہونے والا ہے دو سال ہوا ہے کام چھوڑ کر ریٹائرمنٹ لے کر بیٹھا ہو سال بھر کا پی ایف اور باقی سب پکڑ کے ایک لاکھ ہے بینک میں اس کے ہی سود میں میرا اچھا خاصا چل جاتا ہے تھوڑا سا میرا گانا بچانے کا شوق ہے تو اس کے لئے گھر پہ ہی لوگ رکھا ہو اور تو بولنے میں میرا ایک بھانجا ہے نکم ہے پولیس کے ساتھ گانجا نشے اور مار پیٹ کرنے کے لئے بہت بار جیل بھی گیا ہے تو ابھی وہ کہا بھٹکتا ہوا ایک بار آیا تھا میرے پاس پیسہ مانگنے کے لئے میں نے بھگا دیا رکھ نہ مت آپ بولتے رہیے میرا جو بھانجا ہے نا جیل جانے کے بعد کچھ دن اچھے سی جی رہا تھا میں اور ویسے بھی میرا کوئی دوست بھی نہیں گھومنی نکل جو اچھا ہے وہ کرتا تھا یاد تو نہیں آرہا میں آج تک کسی کا کچھ بھگاڑا ہے میرا کوئی دشمن ہے یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن بل تو پن میں ایک برسات ہو گیا ریمو فون پن کر اجتے میں خبر میں بھی پڑھا ہے لیکن کبھی وشواز نہیں کیا تھا بوچ تھا یہ سب چھوٹ ہے لیکن وہ وشواز بھی میرا ٹوٹ چکا ہے کل شام کو روز کی طرح میں بھی گھومنے نکلا تھا وہ کمپلکس کی طرف ایک گانے بجانے کا سٹوڈیو ہے وہ ہی جا کے تھوڑا گھوم کر رات آٹھ نو بجے تک میں لوٹ آتا ہو برہمیشہ تی طرح میں چل کر ہی گھومنے گیا تھا مجھتا تھا اگر اس عمر میں چلنے نکلیو روز تو میری صحیح بھی ٹھیک رہے گی اریسن روڈ کے اوپر گھڑی میں تب شاید سے سوانو بجا رہے گا راستے میں تبھی گاڑی کا بھی بہت تھا میں تھوڑی دیر ادھر کھڑا رہا سامنے سے دو ٹرم بھی چلے گئے جب دیکھا راستہ تھوڑا صاف ہے تو زیبرا کروس پکڑ کے میں دوسری اور جانے کا کوشش کیا اس دیکھے بی جب پہنچ تب ایسا لگا جیسے میرے سینے میں بہت سور کا دھککا لگا ایسے ہی لگا میرے سینے میں جیسے کھٹا چھبنے والا ہے ایسا لگا جیسے میرے پوکٹ میں جو وچ ہے اس کے اوپر کسی نے بہت زور کو خوصہ ہمارا مالوم نہیں کیسے میں نے خود کو بچھا کے سب گاڑی پاڑ کر کے راستے کے مجھ میں نہیں آیا تھا پوکٹ سے جب میں اپنا وچ نکالنے کا کوشش کیا تو نگر تھا جیسے وہ نکل نہیں رہا یا تو فیر اٹک یا اندر اور دھیرے سے جب میں نے سب کپڑڑا ہٹا کے وچ کو پوکٹ سے نکالا جب دیکھا میرے وچ کا شیشہ تو ٹوٹ چکا ہے لیکن اندر سے ایک گریمو فون پینٹ کا ہوا ہے آشتوش بابو کو واپس بسی نہ ہونے لگا وہ اپنے پوکٹ سے اپنا وچ نکال کے بوم کے سامنے دے دیئے بوم کے بابو یہ دیکھئے میرا وچ بوم کے ش بکس کھول کے ایک میڈل کے جیسے دکھنے والا گھڑی نکالا لیکن اس کو اور گھڑی نہیں کہہ سکتے دیکھا جا رہا تھا کہ اس گھڑی کے اندر سے ایک گریمو فون پین بہت ہی خوف ناک اور خطر ناک طریقے سے اٹکا ہوا ہے امکیش اس وچ کو بہت ہی دھیان سے دیکھ رہا گھوان ہی جانتے ہیں در اور خوف سے پوری رات سو نہیں پایا میں کیا خسمت ہے اچھا وہا میرے جیب میں میرا وچ تھا ورناش ہے بھگوان آپ جی ایک ہی رات میں میرا دس سال کا آئیو نکل گیا کیسے زندہ رہو اور کیسے خود کو بچاؤ یہی سوچ میں پورا رات نکل گیا تھا میرا جب رات ختم ہونے والی تھی تب آپ کا نام یاد آیا تھا اگ بار میں پڑھاتا میں بہت پہلے مات کی آپ کی قابلیت بہت ہے زلیر جیسے ہی صبح ہوا میں ادھر بھاگ آیا ایکس سی میں چڑھ کر آیا ہوں چل کے آنے آپ کو ابھی کسی بھی چیز کی ڈر نہیں کل رات سچ میں ایک بہت خوف ناک حادثہ ہو جاتا لیکن وہ چھوڑیے اگر بھوش میں آپ میرا بات سن کر تو آپ کی جان کو اور کوئی خطرہ نہیں رہے گا آشو بھابو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھومکیش کا ہاتھ پکڑ لیا اومکیش بھابو مجھ کو اس مسیبت سے بچائیے میرے جان کو بچائیے کو پھر میں ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا اومکیش اپنے جگہ میں لوٹ ہے اور پھر تھوڑا ہسا یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے وہ سب پکڑ کے لگ بھگ تین ہزار پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب دینا پڑے گا سب سے پہلے کل جب آپ راستے کے اس پار جا رہے تھے تو آپ نے کسی چیز کا آواز سنے تھے جیسے کوئی بندوق کا چلنا یا پھر ویسا ہی کچھ نہیں ویسے تو راستے میں بہت ترافک تھا ویسے ان سب میں س میں ایک سائیکل کی گھنٹی بچتے ہوئے سنی تھی اور نہیں کچھ بھی نہیں یا پھر ایسا کوئی ہے آپ کے رشتے میں جو آپ کو خون کرنے میں تھوڑا سا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا نہیں مجھ کو نہیں ملوم اپنے شادی بھی نہیں کیا پھر کوئی بیٹھا بھی نہیں کب بھان جائی شاید سے آپ کا وارث ہے نا نہیں will کیا ہے ہاں ہاں کیا ایک will ہے میرا آپ نے اپنا سمپتی کس کے نام پہ لگتی ہے آشو بابو کا چہرہ جیسے دھیرے دھیرے لال ہو رہا تھا بڑی دیر چھپ رہے کے وہ تھوڑے سنکوچ سے ہی بولے بوکیش بابو آپ مجھ کو دوسرا کوئی بھی سوال پوچ سکتے ہیں یہ نہیں بتا سکتا میں ایک دم میرا private مطلب مطلب وہ تھوڑا سا بوکیش تھوڑی دیر کے لئے آشو بابو کی طرف دیکھتے ہوئے پھر بولا اچھا ٹھیک وہ جیل کیے ہیں ان کے نام پہ نہیں میرے اور میرے وکیل کے سوا اور کسی کو نہیں معلوم ہے آپ کے وارث کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے آپ کے بھانچ جو کتنا دن ہو ہے جیل جاتے ہوئے رکھتا ہے تین ہفتہ ہوا رہے گا ان کا بات سن کر بوم بومکیش ایک لمبی سی سانس لیا اور پھر کہاں ایک کام کیجئے آپ گھر جائیے آپ کا ٹکانہ اور ووچ میرے پاس دیجئے اگر مجھے کچھ جان نہیں رہے گا تو میں آپ کے پاس آکے پوچھ لوں گا بکن آپ بتائیں نہیں کہ میں کیا کر وں اگر واپس راستے گھر پہ آپ کے کوئی بھی پرابلم نہیں آپ گھر پہ ہی رہی ہے آپ وہ ہی پہ ٹھیک رہے سکتے ہیں بہت بہت ہی خطرہ آئے اگر آپ کو ضرورت لگتا ہے تو اپنے لئے چوکی دار رکھی سکتے گھر سے میں بلکول بھی نہیں نکل سکتا نہیں فل کورنٹین اگر کو لگتا ہی ہے کہ باہر نکل آپ کی ضرورت ہے تو راستے میں مت اترنا فٹ پات سے ہی چلنا اگر آپ راستے میں اترے تو آپ کے جان کے بارے آشو بابا چلے جانے کے باد بھوم کے چھوڑی دیر چھو بیٹھ رہا اجیت تم شاید سے سوچ رہ ہوں گے کی میں نے پٹ پات سے چلنے کیوں کہ اور گھر پہ وہ سیف رہیں گے یہ بھی میں کیوں کہ سینا بڑا سا چوک کہیں بھولا برامو فن پین کے بارے میں ایک چیز تو بہت ہی صاف دکھائے دیرہ تھا کہ جتنے بھی ہتیا ہوئی ہے سب راستے کے بیچ میں ہی ہوا تھا مٹ پات میں ایک بھی نہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کبھی سوچ کے دیکھا ہے مدلب نہیں لیکن وہ کیا سکتا ہے اس کا دو وجہ ہو سکتا ہے راستے کے بیچ میں خون کرنا اور بھاگ جانا آسان ہوگا لیکن ابھی کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرف سے ناممکن ہی ہے یا پھر دوسرا وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس ہتھیار سے خون ہو رہا ہے وہ صرف راستے میں ہی چلتا ہو کئی اور نہیں اے ایسا کون سا ہتھیار ہے جو صرف راستے میں ہی چلتا ہے اگر پتہ چل جائے تو گراموفن پن کا رجز کافی حد تک صاف نظر آئے گا بھومکیش سوچو اگر کسی نے ایسا ایک مشین آبیش کار کیا ہو جس سے گراموفن پن فیک آ سکتا ہے مطلب شوٹ اجی تم نے دماغ اچھا چلا ہے لیکن ایک دو چیز رکاوٹ ہے اگر ایسا بات ہے پہلی چیز یہ دماغ میں رکھنا ہوگا جس نے بندوق یا ایسا کوئی دیدہ بھی ہو یا آوش کار بھی کیا ہو وہ راستے کے بیچ میں ہی کیوں سے استعمال کرے گا کوئی کھالی جگہ بھی تو کر سکتا تھا اور اگر پسٹول بھی ہوا تو وہ سب کے آنکھوں میں نہیں آئے گا ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا ہے وہ چھوڑ دو آواز کی بات کم سے کم باروت کا باس تو آنے والا ہے وہ اتنا مان ہو سکتا ہے جو آواز روک سکتا ہے لیکن باس کو فیلنے سے کون روکے گا سوچو اگر وہ کوئی ایر گن ہو آرے ایر گن کسی کے کندے پر شوٹ کرنا یہ بات کافی حد تک صحیح ہے لیکن کوئی بیوکوف ہی ہوگا جو اسے استعمال کرے گا نہیں نہیں یہ کیس بہت بیچیدہ ہے بندوق کون سا ہے وہ بات چھوڑ دو لیکن اگر وہ راستہ کے بیچ میں بھی چلا رہا ہو تو اس کا آواز کیسے ڈھک سکتا ہے ارے بھومکیش تم تو ابھی وہ کیا آواز سے ہی آواز ڈھکتا ہے بھومکیش اچانک سے میرے طرف بہت آش چیر سے دیکھنے لگا ارے ایک سکنے ایک سکنے بھومکیش اپنے آپ کو چیر کے اوپر فیلا کر جیسے اپنے خوابوں میں کھونے لگا بھی جی بھی اس کیس کے بارے میں سوچ رہا ہوں ہمیش ہی لگ رہا ہر ایک کیس میں کچھ ایک تو سمیلیاریٹی ہے جو ہمارے آنکھوں میں نہیں آ رہا کیسے سب سے پہلے دیکھو بھائجیت ادھر جن کی بھی ہتیا ہوئی ہے سب نے اپنے جوان میں کوئی ایک کالا کانڈی کی تھے آشو بابو تو ابھی ابھی بھوڑے ہوئے ہے اس کے بات دیکھو جن کی بھی ہتیا ہوئی ہے اور آشو بابو کو ہی دیکھ لو ان میں سے سب امیر تھے یا تو کسی کے پاس پیسہ زیادہ تھا یا تو کسی کے پاس پیسہ کم لیکن ان میں سے کوئی بھی گریب نہیں تھا اور اس کے پاتھ دیکھا جا رہا ہے کہ جن کی بھی ہتیا ہوئی ہے سب کے سب راستے کے بیچ میں ہی اٹک گئے اور تیسری بات عجید جو سب سے پہلے میرے آنکھوں کے سامنے آئے تھی وہ یہ ہے کہ ان میں سے جتنوں کے بھی ہتیا ہوئی ہے ان میں سے کسی کا بھی پتر یا سنتان نہیں ہے تو تم یہ سوچ رہے ہو کی ابھی تک تو میں کچھ بھی نہیں سوچ ہوا جت یہ سب اب صرف پرمائس یہ سب اور سب صرف میرے خیال ہے جن کو انگریزی میں تم کہتے ہو پرمائس لیکن صرف اتنے ہی پرمائس سے اصلی گنے گاروں کو پکڑنا تو اصلی گنے گاروں نہیں اجت اصلی گنے گار اکبار کے ایڈیٹرز کتنا بھی کینگ کے بارے میں بات کر لے لیکن ان سب کینگ میں ایک ہی آدمی ہے ان سب میں سے صرف ایک ہی دماغ ہے ایک ہی رتک اور ایک ہی ججمان شبدوں میں ہی حیوان ہے یہ کہہ سکتے ہیں the one and only یہ بات تم دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو ثبوت ہے تمہارے پاس ثبوت کی ضرورت نیاج ثبوت بہت سارے ہے لیکن ایک سے ہی کام چل جائے گا اور وہ یہ ہے کہ سب میں سے ایسا اچھک ایم کسی ایک کا ہی ہو سکتا ہے اور سوچ کے دیکھو کہ ایسا ایم پانچ جن میں ہو سکتا ہے کیا ارے کہ سارے پن ایک ہی جگے پہ لگیے ایک ہی نشانے میں تھوڑا اوپر نہ تھوڑا نیچ آشک بابو کے بارے میں ہی سوچ کے دیکھ لو اگر وہ watch ان کے جیب میں نہیں رہتا تو وہ پن کہا جا کے لگتا ایسا ٹپ کیا پانچ جن میں ایک ساتھ ہوتا ہے راپ ایسا اچھک ترشتی کے ساتھ صرف ایک ہی جن تیر چلا پیا تھا اور وہ ارجن ہے مہا بھارت کے یو میں ہی ویسا ارجن کا ہی تھا دوسرا کسی کا بھی نہیں یہ کہ کہ وہ تھوڑا ہزکر ہی اپنے چیئر سے اٹھا ہمارا drawing room چھوڑ کے باجو میں ایک اور room تھا وہ صرف بوم کے لیے private اندر تو یہ آنے بھی نہیں دیتا تھا یہ room بوم کے لیپ تھا میوزیم تھا لائبری تھا گرین روم تھا اور کئی سارے جو میں بتا بھی نہیں سکتا بوم کے آشو بابو کا وچ اٹھا کے گھر کے اندر پرویش کرتے ہوئے کہ ابھی تک کے لیے بہت ٹائم ہو چکا ہے کھانا کھانے کے بعد اس کو اچھے سے لیپ ٹیسٹ کروں گا ویسے ابھی تو نہانے کا وقت ہو چکا ہے نہ شام سارے چار بجے بوم کے باہر نکل گیا کس کام سے نکل تھا وہ مجھے نہیں بتا یا بوم کے جب تک گھر واپس لٹ آیا تب تک شام نکل چکا تھا چائی بھی شام کو میں اور بومکیش ایک ساتھ چائے پینے جیسے ایک عادت ہی بن چکی تھی اگر وہ نہیں ہوتا تو جیسے بن ہی نہیں لگتا تھا چائے پینے میں بومکیش اور میں چائے ختم کر کر جب بیٹھے تب بومکیش نے ایک سگریٹ جلائی اور پھر مجھ پوچھا اجیت یہ آشتوش بابو تم کو کیسے لگتے مطلب ٹھیک ہی لگتے ہے کیوں نہیں مطلب کوئی دوسرا جو تمہارے نظر میں آیا ہے نہیں ویسے تو اکیلے ہی رہتے اور اور نیتک چریتر کیسا ہے بھانجے کے اوپر جیسے غصہ ہوئے تھے وہ سنکت تو لگا کہ نیتک چریتر بھی ٹھیک ہی رہے گا ہاں ویسے اگر اپنے جوانی میں کوئی کلنک لگائے ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن اب تو وہ کرنے کا عمر تو ہے نہیں عمر نہیں رہے صحیح لیکن ایک عورت تو پیچھے ہے عورت کا چکر عجیت عورت کا چکر شام کو گھومنے کے نام سے آشو بابو جیس ملٹی کمپلیک سٹوڈیو کا نام بتا رہے تھے وہ اصل میں اسی عورت کا گھر ہے اور باقی کا باق تو ایسا ہے کہ گھر کا بھارہ بھی وہی دیتے ہے اور دیکھ بال بھی وہی کرتے لیکن ایک چیز انہیں نے ہم سے یہ بھی جھوٹ بولی کہ وہ ایک سٹوڈیو ہے تم بتا سکتے ہو جیس کہ صرف دو جن کے بیٹھنے کے لئے ایک روم کو سٹوڈیو کا بتا سکتے ہے وہ اکیلے ہی وہاں جاتے ہے آپ بول رہے ہو بھومکیش بھنڈے کے جوانی کی ایسے رب تک گئی نہیں ہے کی اور ایک بات ہے جیت کہ 12-13 سالوں سے آشتوش بابو ہی اس گھر کا بھار بھرت آرہے ہے تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے نیت میں کوئی کوٹ نہیں ہے آشتوش بابو کے اس مکان میں صرف وہ اکیلے ہی سکتے باہر پہرے دار ہمیشہ بیٹے رہتے ہیں کسی کو آنا اندر منا ہے آب ایسے ہے کیا وہ شاید سے سنگیت کا پیاسا بن کر اندر آتے ہوں گے تو چھوڑو کیسے دکھتی ہے ایک بار کے لیے جھلک دکھ گئی تھی لیکن اس کے روپ کے بارے میں بول کر تم کو بہکان یہ میرا کام نہیں ایک لفظوں میں اپ سرا ہے مطلب یہ ہی آشو بابو کی وارث ہے مجھ کو بھی ویسا ہی لگ رہا ہاں ادھر ایک آدمی بھی میں نے دیکھا عمر کتنی ہوگی شاید سے لگتا ہے تیس چوبیس تک پوڑ کر آ کر ایک پیریدار کے ہاتھ میں ایک چٹھی رکھ کر دوڑ کے چلے گئے لیکن وہ بات رہنے دو یہ بات سننے میں جتنی اچھے لگتے اتنے ہوتے نہیں عجب بومکیش اپنے چیر سے اٹھ پورے گھر کا ایک چکر کٹنے لگا سمجھ میں مجھ کو آ گیا تھا بومکیش تبھی یہ کام کرتا ہے جب اس کو ڈر لگتا ہے کہ کبھی وہ غلط دشا پہ جا رہا ہے یا پھر باتوں ہی باتوں میں اس کے دماغ میں کوئی نیا اپائے سوجی تو وہ ضرور باتوں کو ٹالنے میں مجبور ہو جاتا ہے میں نے ہی پہلے پوچھا بومکیش وہ گھڑی کا دوسری بات کہ اس کا وجن کتنا ہے اور ایک بار اگر کسی بھی گن سے شوٹ کیا جائے تو یہ کتنے رفتار سے چل سکتا ہے اور تیسری بات تو یہ ہے کہ آشو بابو کا watch اور repair ہونے والا نہیں ہے پوری طریقے سے گیا ہے مطلب اس میں سے کچھ important تم کو نہیں سات سے آٹ میٹر تک رہے گی اور ایک بات اجیت یہ گرموفن پن بہت ہلکا ہے اگر زور سے ہوا چلی تو شاید سے تیشہ بدل بھی سکتی ہے لیکن سوچو جس نے بھی اس کو شوٹ کیا ہے اس کا ٹپ کتنا خطرناک ہے ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ جا کے لگتی ہے اور وہ تو اپنے نظر سے دیکھ ہی رہے ہوں سات آٹ میٹر دوری سے ہی کسی نے شوٹ کیا اور پکڑ بھی نہیں پائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ہی اب تک کیلئے میرے پاس سب سے بڑا رہیس ہے اور ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے تو آنا ضروری ہے نا آجیت 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 لگ تو ایسے رہا ہے کی کیس میرے مٹھی میں ہے لیکن پکڑ ہی نہیں بہر بہر نکل جا رہا رات میں اس بارے میں ہم نے اور کوئی بات نہیں کی اتنے دن سے بومکیش کے ساتھ ہوں بہت ساری کیس دیکھے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو شکاری ہے وہ خود شکار ہو جاتا ہے اتنے دیر سے آپ سن رہے تھے دی گرام آف پن پارٹ ون آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھ ہی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلدی ہم لے کر آنے والے ہے دی گرام آف پن پارٹ ٹو تب تک سب ستے ہم ستے سیف